اگر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ ڈیڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ تلک شاولہ آج بات ہوگی ایک بار پھر سے بھگاوت کی سلگی اس آگ کی جسے بھجھانے میں عام آدمی پارٹی ناکامیاب ہوئی اترا کھڑ میں اپنے اسٹیس کی لڑائی لڑ رہی عام آدمی پارٹی تیسرا مورچہ بننے کا تیسرا وکل بننے کا ذکر لگاتار ہر منج پر کرتی رہی لیکن حالات یہ ہوئے کہ چناؤ آتے آتے عام آدمی پارٹی خود بھگاوت کی آگ سے جھلس گئی پارٹی کے نیتاؤں نے کھل کر سامنے آ کر بتا دیا کہ عام آدمی پارٹی اس وقت جس طرح سے چل رہی ہے وہ اترا کھڑ میں آنے والے وقت میں سرکار بنانا تو بہت دور کی بات اپنی جمانت بچالے تب بھی بامشکل ہوگا آخر کار ایسا کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک عام آدمی پارٹی کے چہرے ہی عام آدمی پارٹی کو الویدہ کہ گئے آج ایک ایسے ہی شخص ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہوں گے یاد کیجئے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پور پردیش پروکتہ جو ہیں انہوں نے کھل کر یہ تک کہہ دیا کہ ٹکٹو کو بیچا گیا ڈی جے پی کے ساتھ ڈیل ہوئی عام آدمی پارٹی کی اور پارٹی کے ہی پردیش پرباری نے ٹکٹو کو بیچ کر ڈمی کینڈیڈیٹس کو تارا تاکہ کانگریس کو نقصان پہنچایا جا سکے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوا سیدھا رکھ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جڑے ہوئے ہیں جو عام آدمی پارٹی کے بڑے چہروں میں سے ایک رہے ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پور پردیش اپادھکش اور اتراکھنڈ میں کیونکہ ہمارے لیے سب سے سمبانت ہیں اور گرب کی بات ہے کہ جب کوئی فوجی کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے لیکن دربھاگے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فوجی ہی پارٹی کو الویدہ کہہ دے اور وہ بھی صدحانت اور نیتکتہ کی بات کی جاتی ہے لیکن جب فوجی اسی صدحانت کے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دے تو ہمارے ساتھ اس وقت میجر جنرل سی کے چکمولا صاحب جڑے ہوئے ہیں میجر صاحب بہت بہت سواگت جہن جہن میجر صاحب میں آپ سے اس کارکرم کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں اور کیونکہ آپ عام آدمی پارٹی کے چہرے رہے اور آپ نے پارٹی کو ہی چھوڑ دیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس بات کو لے کر اپنی نرازگی جتائی آپ نے پارٹی کو کیوں الویدہ کہا دیکھیں میں نے عام آدمی پارٹی کو بڑی شدت کے ساتھ جوائن کیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ شاید کچھ کریں گے مگر بعد میں میرا یہ دیسیجن مجھے لگا کہ غلط تھا اس کا کارن بہت سارے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا میں ان کے ساتھ قریب سوا سال تک جڑا رہا میں نے ان کی گوستیاں ان کی وچار دھارا سب کچھ دیکھی اور دھیرے دھیرے میں نے پایا کہ ان کا اترا خند سے کوئی لگاؤ ہے نہیں یہ کیول میرے خیال میں اپنے ستہ ہدھیانے کے لیے ہا آنا چاہ رہے تھے کہیں بھی ہم لوگوں کو کوئی کام کرنے کی ستنتہ نہیں دی گئی سب جو ہے ان کی گوستیاں دلی میں ہو کر کے کیول جو ہے فرمان پاس کیے جاتے تھے جو کہ میں تو پہاڑ کا آدمیوں میں پہاڑ کے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں وہیں پہ میری آرمبک شکشہ دکشہ ہوئی ہے تو میں نے کئی بار یہ بات اٹھانے کی کوشش کہی کہ جو دلی ہے دلی کو تو بہت پہلے سے لوگ وکسٹ کرتے چلے آئے مغلوں نے دلی کو بنایا انگریجوں نے دلی کو بنایا دلی میں تو آپ کو سب کچھ پکا پکایا مل گیا مگر اترا کھنڈ میں ایسا نہیں ہے اترا کھنڈ میں آج یہ حالت ہے کہ اتنی بڑی سنکھا میں پلائن ہو رہا ہے یہاں پہ روزگار نہیں ہے یہاں پہ شکسہ کی سویدائیں نہیں ہیں تو یہاں کے لئے آپ کو کچھ اور سوچنا پڑے گا دوسرے ڈنگ سے کام کر رہے گا میں تو کی فوج کا آدمی تھا اور ہم نے فوج میں اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں دور دراج شتروں میں سواستے کی سویدائیں دیئیں شکسہ کی سویدائیں دیئیں عام جن مانس کو بھی دیئیں جیسے کی جین کے میں تو میں نے کہا بھئی آپ کیوں نہیں ہم لوگوں کا استعمال کرتے مگر ایسا نہیں تھا یہ کیول اربین کیجریوال جی منشتی سودیا جی اور یہ مہنیا جی یہ آپس میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پکاتے تھے اور اس کے بعد فرمان جاری ہو جاتا تھا کہ آپ ایسا کرئے میں نے میجر ساہ جو ہے بقاعدہ سی ایم فیز بنا دیا آپ کہہ رہے کہ فوجیوں کا بھی سمبان نہیں ہوتا تھا وہ سی ایم فیز کیول ایک کچ پتلی ہیں میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ ان کو پہاڑ کی سمسیاں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے آپ کبھی پوچھے ان کا کون سا نیتا پہاڑ کے کسی گاؤں میں ایک رات رہ کے جس نے دکھایا یہ کیول وہاں جاتے برف کے گولے بنا کر کے لوگوں پر پھینکنے کے لیے اور برف دیکھنے کے لیے یہ اس کو ہے جہاں ٹوریس سپورٹ استعمال کرتے ہیں پہاڑ کو پہاڑ کے جیون میں اس برف کے بات جب پگلتی اور کتنا کسٹمائے جیون ہوتا ہے یہ ان کو کہاں مالوم ہے تو ان کو پہاڑ کی کوئی سمسیاں سے اور نہ ان کا مطلب تھا ان کا مین ایم تھا کہ جو پلینز کی سیٹیں ہیں ان پر کسی طرح کبجہ ہو جائے تو ٹھیک ہے میجر ساہ میں اس پر بھی آؤں گا جو کہ ان پر بھی آؤں گا ایک اور پارٹی کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے جب پارٹی کو چھوڑا وہ بھی سٹوڈیو میں بیٹھ کر انہوں نے بتایا کہ کیسے دمی کینڈیٹ اتارے گئے ان کا یہ کہنے تھا کہ بی جے پی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی بقاعدہ پردیش پربھاری اور جو ان کے آروق تھے انہوں نے کہا کہ پردیش پربھاری اور بی جے پی کے بڑے نیتا کے ساتھ ڈیل ہوئی جس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہم ڈمی کینڈیڈیٹ پتاریں گے جس سے کانگریس کو نقصان ہوگا لیکن میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے کہ یہ کٹ پتلی جو پور پردیش ادرکش بیٹھے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کرنل کوٹھیال کٹ پتلی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ ان کو کوئی بھی نہ ان کا ٹکٹ ڈسٹریبوشن میں کوئی ہاتھ تھا اچھا ایک بات آپ بتائیے ایک بار آپ نے ایک آدمی کو منونیت کر دیا ہے کہ یہ ہمارا چیف منسٹریل کنڈیڈیٹ ہے پھر پردیش کی گھوچڑا ہے تو اسی کو کرنی چاہیے کہ میں کیا سستہ کروں گا کیا بجلی فری کروں گا یہ اربند کیجری والا کون ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ صاف درشاتہ ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد اگر کہیں گلتی سے ان کی سرکار آ جاتی تو اربند کیجری والا ہی وہاں سے جو ہے ڈکٹیٹ کرتے رہتے یعنی کہ وہ وہاں پیٹ کر کے وہ یہاں کے سی ایم کو بتاتے کی کب کیا کر رہا ہے تو کرنیل کوٹھیال کو بھی کچھ نہیں معلوم جی کرنیل کوٹھیال کو بھی نہیں معلوم کی چل کیا رائے پارٹی میں نہیں کرنیل کوٹھیال ابھی پھنس گئے ہیں دیکھیں اب ان کے یہ وہ ایک ایسی ستھی ان کے آگے آگئی جس کو ہم کہتے ہیں کائچ ٹوانٹی ٹو سیچویشن نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ رہ سکتے ہیں پریشانی ہے کیونکہ اب وہ سی ایم کنڈیڈیٹ ہو گئے ہیں پارٹی کے تو اب وہ بلکل نیک ڈیپ اس میں فسے ہوئے ہیں میں ان کی جو چھٹ پٹا رہا تھے وہ سمجھ کرتا ہوں آئی کن فیل اٹ بٹ کریں کیا ہو بے چارے لیکن میجر صاحب میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو آماز بھی پارٹی میں آپ کو آماز بھی چاہوں گا میجر صاحب میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا تھا کہ جو یہ سٹی اب جو پیدا ہوئی کیونکہ آم آدنی پارٹی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آروپ لگا رہے ہیں ان کے آروپ نیرادھار اس لیے ہیں کیونکہ جب وہ پارٹی میں تھے تب تو وہ پارٹی کی لائنز کو فالو کر رہے تھے لیکن اب ان کو ٹکٹ نہیں ملا جس وجہ سے وہ ناراض ہو کر اس طرح کی آروپ لگا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ٹکٹ دے کے وہ میرے پہنسان کرتے مجھے ٹکٹ دے کے ان کو ہی پائدہ ہے اور مجھے انفیکٹ ٹکٹ مل بھی رہا تھا ایک جگہ سے نہیں دو دو جگہ سے پر میں سینٹانسی گروپ سے اس بات سے خفا ہوں کہ آپ نے دہرادون کی چھے بیدھان سباہوں میں جہاں کی سٹنگ چار ایمیلے گھڑوالی ہیں ایک کو بھی آپ نے جو ہے کسی گھڑوالی کانڈریٹ کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا یہاں بھی کوڑ دوار میں ٹھیک ہے میں نے منہ کر دیا تھا مگر اتنے سارے یہاں پہ پہاڑ کے کانڈریٹ تھے کسی کو آپ دے سکتے جو کہ یہاں سے ابھی تک ہمیسے گھڑوالی ہی یہ جو ہے ایمیلے رہا ہے تو میرا ان سے یہ بات تھی اور جو اصلی بات کیا ہے کہ دیکھے باقی چیزوں میں بھی دیکھیا انترام چوہان جی آئی جی صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے سدرشن ساہ صاحب جو بھوتپورو یہاں کے الیکشن کمیشنر تھے اتراکھن کے وہ چھوڑ کے چلے گئے جب یہ سب اچھے لوگ چھوڑ کے چلے آپ بچے کون ہیں آپ دیکھیں آپ وہ سب ایسی لوگ بچے ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی اچھا آدمی مطلب ایک پارٹی کی کہتے ہیں نہیں کہ کسی کو امپلائی کرنا آسان ہے مگر اس امپلائی کو اپنے پاس رکھنا وہ سب سے مشکل کام ہے تو آپ نے اچھے لوگوں کو جوڑا تو صحیح مگر ان اچھے لوگوں کو آپ رکھ نہیں پائے کیوں کہ یہ اچھے لوگ کوئی بھی اپنی نیتک آدھار پر کبھی بھی اس بات کو کمپرومائز نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے ہاتھ کی کچپتلی بن کے رہ جائے لیکن میدھر جنرل صاحب جو آروپ لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ایک پور پروکتہ نے بھی اس طرح کے آروپ لگائے کی ڈمی کینڈیڈیٹ اتارے کیا واقعی میں ڈمی کینڈیڈیٹ اور وہ بی جے پی کے ساتھ ڈیل کر کے اس طرح سے کیا سمبھاؤ ہو سکتا یہ سمبھاؤ تو دیکھئے پولٹکس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ سامنے ہوتی ہیں کچھ پیٹ پیچھے ہوتی ہیں تو پیٹ پیچھے کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ میں دہرادون میں نہیں تھا وہ پروکتہ صاحب دہرادون میں رہتے ہیں تو ان کو کافی چیزوں کی جانکاری ہے جو کہ مجھے یہاں کوڑڈوار میں نہیں ہے یہ جانبوچ کا ڈمی کنڈیڈیٹس اتارے گئے مجھے اب شنکہ ہونے لگ گئی ہے کیوں کہ آپ دیکھیں جیسے چناؤ مسدیکار آہ ان کے پدادکاری دکھائیش ہی دے رہے ہیں نہ کیجری واج سامن نجر آ رہے ہیں ان کا پورا فوکس پنجاب پہ کیونکہ جانتے ہیں اترہ خند تو ایسے ہی ہم لڑ رہے ہیں یہ تو مو دکھائی کی بات تو اسی لئے وہ ادھر کا رکھ نہیں کرتے آپ کیا پارٹی جو ہے گڑھوالی ویروضی ہے آپ کو ایسا محسوس ہو رہے ہیں دیکھیں گڑھوالی نہیں پہاڑ ویروضی ہے کتنے لوگ پہاڑ جاتے ہیں لوگ اس کے لئے مصوری جاتے ہیں نینی تال جاتے ہیں مگر کسی ایک پہاڑ کے درگم گاؤں میں ان کو بولیے کہ کہ ایک رات رہے ہو یہ آپ بتائیے تو یہ کیا ان کیسیم پہتی ہے پہاڑوں سے اور ان کو معلوم ہے کہ آگے جو پریسیمن ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے پہاڑ پہ تھا اب تو کیونکہ ان کو معلوم پڑ گیا یہ ہارنے والے ہیں تو یہ سب ان کا فوکس پنجاب میں چلا گیا ان کا یہاں اب ایسی نہیں کر کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا کہ کرنل کو ساتھ رہیں گی وہ ایک اچھ انسان ہے اور ان کے لئے ہمیسہ میں یہ پراتھ نہ کروں گا کہ وہ اپنی سیٹ بچا لیں پر لگتا نہیں کہ وہ ایسا کر پائیں آپ بھی فوجی وہ بھی فوجی انہوں نے آپ تو دیکھئے فوجی دھرم بھی نبھا رہے ہے اور فوجی کا دھرم سب سے بڑا ہوتا ہے کہ دیش سیوہ دیش کے لئے کر جنرل صاحب آپ کنر کو ٹھیال نے بھی نہیں رکھا کہ مجھ جائیے آپ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی میری طرح سٹیٹ فورورڈ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر میری بچار ڈھارہ نہیں مل رہے مجھے جانا چاہیے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور سبھی یہ یہ دگا رہے ہیں آپ سب کے ایک جیسے ہی دکھائی دیتے سچائی تو میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ پردیش پربھاری آخرکار ایسا کیوں کریں گے پہلے سہی اتراخن میں انٹریسٹر زیادہ نہیں تھے وہ تو ایک چانس لے رہے تھے اور سوچ رہے تھے جیسے کہ ان لوگوں نے آروپ لگائے اور ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو کہ بھائی ہو سکتا بی جی پی سے پہلے سے ڈیل رہی ہو یہ جسٹ ایک مو دکھائی کی رسم رہی ہو یہاں آئے ہوں انہوں نے سیٹھوں کی ڈیل کی ہو کچھ کیا ہو میں بہت تھے وہ بات صحیح ہو سکتی ہے یعنی یہ جو نون گڑھوالیز کو ٹکٹ دینا اور دہرادون جیسے جہاں پر آپ مانا جاتا ہے کہ گڑھوالیوں کو ٹکٹ دینا بہت ضروری بھی ہے جی بلکل یہ مجھے لگتا ہے کہ کہ کچھ ہو سکتا ہے میں میں نے کہ میں دہرادون میں تھا نہیں تو میں کافی چیزوں سے بات سے اور ویسے بھی چیزیں ہمیسا پیٹ پیچھے ہوتی ہیں یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جو کی اس پروسس کا حصہ رہے ہوں تو ان کے پیچھے کیا ہوا کیا بھاری آپ کی پرباری سے بھی بات چیت لگاتار آپ پارٹی کے لئے کام کر رہے تھے اور سیدھانتک روپ سے بھی آپ ایک پارٹی کا چہرہ تھے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوردوار سے آپ پارٹی ٹکٹ بھی دے چیزیں لگا کہ اگر آپ جو گڑھال کی مین سمسیہ ہے کماؤں کی مین سمسیہ ہے اور جو پلائن پر افیکٹ لوگ ہیں آپ انہی کو ٹکٹ نہیں دوگے تو پھر باقی لوگ کیسے سمویدن شیل ہو سکتے پرباری نے پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا پرباری نے فون کیونکہ میں جون کے مہینے اگر آپ دیکھیں گے میرا فیس بک پروفائل تو میں دھرے دھرے ان کے فنکشنوں میں ان کی پارٹی میٹنگ اٹینڈ کرنی کم کر دی تھی کیونکہ میں اپنا روز جتاتا چلا جا رہا تھا ہر مہینے کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا پھر بھی انہوں نے بعد میں کوشش کی ٹکٹ دے کر میرے کو منا لیں پر میں نے کہا نہیں بھئی یہ ایسے نہیں چل سکتا رہے جو اتنی اچھی ان کو ملی ہے تو یہ اترہ خند کے بارے میں تو ایسے سمویدن شیل نہیں ہے جو پارٹی کے پردیش پر بھکتا رہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو بقاعدہ سکرپٹ لکھ دی جاتی تھی اور یہ کہا یہ کہا جاتا تھا ڈلی سے آدیش جاری ہوتا تھا کہ آپ کو اسی لائن کو فالو کرنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے اور ان کا سب سے گمبیر آروپ سب سے گمبیر آروپ میدھر جنرل ساپ کیونکہ میں آپ سے کریکٹ کروانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو آپ آروپ لگا رہے وہی آروپ پردیش پر وقت نہیں لگائے تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جس پارٹی کا جنم لوک پال کو لے کر ہوا اترا کھنڈ میں ہمیں آواز نہیں دینے دی جاتی تھی کہ آپ لوک پال کے مطلے پر کچھ نہیں بولیں گے آپ چپ رہیں گے کیا واقعی یہ سچ ہے بلکہ آپ دیکھیں نا 2015 سے وہ لوک پال کا بل ابھی تک ڈلی اسیمبلی میں سپاری ہو کر کے لاغو نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں اس پر ابھی رٹی بھی کسی نے ڈالی تھی تو جو آدمی لوک پال بل کے چکر میں انہ صاحب کے کندھوں پر بیٹھ کر کے ڈلی کی جس ستہ ہاتھی آئی ہو اور جو کس میں کھاتا تھا کہ ہم تو میں کبھی سرکاری بہن یوز نہیں کروں گا سرکاری بنگلہ یوز نہیں کروں گا وہ آدمی لوگ پال بھول گیا سب کچھ بھول گیا تو اب کیا کہیں ان لوگوں کے بارے میں آج بھی آپ دیکھے گا اب چیک کر لیجیے کی اتراخنڈ میں پیٹرول دلی سے سستہ ایک روپے چالیس پیسے اور اتراخنڈ کی جو ساکھ شرطہ ہے وہ دلی سے وائن سکس پرسنٹ جادہ ہے جی تو میں وہی تو کہ رہا ہوں کہ اور جبکہ دلی کو بنانے میں مغلوں کا ہاتھ رہا ہے اس کے آدھ انگریجوں کا لیکن لیکن سر مجھے ایک بات بتائی کہ لوکا یک کو لیکن کیا واقعی آپ لوگوں کو بولا جاتا تھا کہ لوکا یک کے مسئلے پر کوئی سوال نہیں اتراخنڈ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں بولیں وہ نہیں بولیں اس بدے پر بات نہیں کریں گے ہمیشہ ہی ہوتا تھا کرنل کو ٹھیال کو سب کچھ معلوم ہوگا کہ آپ لوکا یک مسئلے پر ہی اتراخنڈ میں آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ لوکا یک مسئلہ پانچ سال سے پین پڑا ہوا ہے جب خاندوری نہیں تھے تب انہوں نے اس مسئلے کو لانے کا ذکر کیونکہ ڈلی میں خود نہیں لہا پائے آپ ان سے پوچھیں کہ ڈلی میں آج تک کیوں نہیں لہا پائے آپ سب سے بڑی بات جہاں ان کے پاس سب کچھ ہے اور دیکھئے اتنی اچھی مجورٹی ہے ڈیلی اسیمبلی میں ان کی مجھ دوبارہ کبھی نہیں ملے اور وہاں یہ نہیں ہنٹر کس کی ہاتھ میں تھا سر ہنٹر چلاتے دیکھئے کیدری وحل جی کی پائٹی ہے یہ اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چیئے اتنے سالوں سے وہ راستی بنے ہوئے کوئی مجال نہیں کوئی inner party democracy ہو کہ وہ اٹھ جائیں کسی اور کو بنا دے باقی جتنی راستی party ہیں انہوں نے اپنے ادھیک سالگ لوگوں کو بنایا پر یہ راستی سہی ہو جگ تب سے ابھی تک خود بنے بیٹھے ہیں دیکھ لیجی آپ کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میجر جنرل صاحب کی چناؤ کے بات کرنر کوٹیال صاحب کا بھی من بدل سکتا ہے نہیں ان کے پاس تو دیکھئے بعد میں خدا نہ کرے کہ وہ ہاریں مگر وہ ہاریں تو بتائی کیا فیس رہ جائے آم آدمی party تو ان کو دم کر بھاگ جائے جی ان کو ہٹ پوٹیٹو کی طرح پھینک دینا ہے آم آدمی party کے نیتاؤں نے کرنر کوٹیال کا یوز کیا بری طرح اور مجھے خوشی ہے کہ میرا یوز کرنے سے پہلے میں وہاں سے نکل گیا آپ کو اشنکہ ہو چکی تھی کہ آپ کا use ہو رہے آج کی سٹی میں کیونکہ میرے پاس بہت کم ہے میرے جنرل ساپ اس وقت اس منج سے اگر ارون کیجری وال آپ کو سن رہے تو کیا سنجھ دیں گے آپ میں ان سے کہوں گا کہ دیکھئے آپ جیسے ارون کیجری وال 2011 میں انہ اندولن سے جڑے تھے آپ ارون کیجری وال اب نہیں رہ گئے ہیں ایک سیجن ایک شروع پولیٹیشن بن چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے جنتہ کا وشوہ ساپ سے دیرے دیرے کم ہو جائے گا آپ اس طرح کے کام مت کر آپ واپس ویسے ہی بنیا آپ نے جو سوغن نے کھائی تھی ان کو پورا کر میرا پہاڑی آدمی کو یہ کام دیں کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ مونیا صاحب زندگی پر دلی میں رہے ان کو کیا ماد وں میں چلتا ہے آپ کیا نمان کے مطابق کتنی سیٹے آ جائیں گے یہاں آدمی پارٹی کو سیٹے آئیں گی مجھے تو اس پر بھی ڈاؤٹ ہے آئیں گی نہیں میں تو ان کے لئے صحیح کہوں میں میرے فوجی بھائی ہیں اور میرے جونئر آفسر بھی ہیں تو میں تو ان کے لئے بہت میرے دل میں اس تھان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جیتنے پر ایسا مجھے دکھتا نہیں ہوتے ہوئے ہمارا ساتھ آم آدمی پارٹی کے چھوڑے تھے انہوں نے کہا کہ ایسی ستی آئے گی اترہ خند میں آپ دیکھئے گا ان کا دعوت ہے کہ آم آدمی پارٹی کے بینہ کسی کی سرکار نہیں بنے اتنا تیہ ہے اگر اگر ایسی پرانتو کی ستی آتی میرے جنرل صاحب میرا سوال لی میں یہ کہ رہا ہوں کہ اگر ایسی ستی آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی پارٹی بی جی پی کی دی یو کے بارہ کولیجز کے تیچروں کو آپ آٹھ مینی سے تنخا نہیں دے پا رہے کیوں کہ آپ نے مفت کا کام کیا تو کہ سے مفت مطلب پبلک کا ہی پیسہ پبلک کو دے رہے مفت تو اس سے بڑا جھوٹ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور پھر اس راجت کو جب آپ کم ہو جاتا ہے تو ڈی یو کے ٹیچروں کی پھر آپ پہ نہیں دے پاتے اور اب آپ نے کہ کہ ہم سیلری دیں گے ان کا بھتہ نہیں دیں گے جو پچھلا بقیہ ایک فوجی کی سوگند جو ہوتی ہے نا سر پرتیگیا وہ یہاں سے بھی ہوتی یہاں بھی ہوتی اور یہاں سے بھی ہوتی ہے مطلب دل سے دیماغ سے اور جبان سے فوجی نے بھول دیا یہ میری پرتیگیا ہے تو پرتیگیا ہے تو آج ایک فوجی اس مند سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک جس پارٹی کے لیے میں سینٹر گورنمنٹ کی اتنی ساری ویکنسیز ہیں اتنے سارے جاؤب ہیں اور آپ جو ہے اترہ ہر گھر میں روز دیں گے اور ہر ایک کو بیکاری بھتتا سیں کہ کہاں سے دیں گیا تو یہ سب جھوٹ تو لوگ کو سمجھ میں آتی ہے بھارت چاری thank you so much major general صاحب آپ کے لیے ہمارے پاس صرف یہ ہی ہے آپ کے لیے شب کام نائے ہیں آپ نے نیوز وردی بھارت بہت شکریہ جنرل صاحب یہ ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے وہ چہرے رہے جنہوں نے آم آدمی پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا بھوچ کر بی جی پی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی اب ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر کام کرنے والے چاہرے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آم آدمی پارٹی میں ایک کے بعد ایک چہرے کھل کر اس طرح کے آروپ لگا نمسکار جائے ہندی بھارت جائے اترا موسیقی